ہنسل اور گریٹل نام کے دو چھوٹے بھائی بہن ہیں کسی مجبوری وش ان کے پتا انہیں جنگل میں چھوڑاتے ہیں وہ کونسی مجبوری ہے اور جنگل میں کیا ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ آئیے جانتے ہیں اس ہندی فیری ٹیل کو سن کر جسے سنا رہی ہوں میں لوتی کا اور آپ ہیں چینل لوتی کا بلوکس فکس ایزی کی بولتی کہانیوں میں دوستو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ایسی پیاری پیاری کہانیاں آپ کو لگاتار ملتی رہیں چلیے کہانی شروع کرتے ہیں جنگل کنارے بسے گاؤں میں دو بچے رہتے تھے ہنسل اور گریٹل ان کی ماں نہیں تھی پتا تھے جو لکڑی کاٹنے کا کام کرتے تھے ہنسل اور گریٹل اپنی ماں کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور اس کی یاد میں اداس ہو جایا کرتے تھے بچوں کی اداسی دور کرنے کے لیے ان کے پتا نے دوسری شادی کر لی ہنسل اور گریٹل نئی ماں کو پا کر بہت خوش ہوئے لیکن ان کی سوتیلی ماں انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوئی وہاں ایک دشت عورت تھی وہ کسی بھی طرح ان سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی اور اس لیے ہر سمیں نئے نئے اپائے سوچا کرتی تھی وہاں روز اپنے پتی سے ہنسل اور گریٹل کی شکایتیں کر دی تاکہ وہ اس سے ناراض ہو جائے لیکن ایسا ہوا نہیں وہ ہنسل اور گریٹل سے بہت پیار کرتا تھا اس لیے وہاں انہیں پیار سے سمجھاتا کہ وہ اپنی ماں کو پریشان نہ کرے اور اسے کسی پرکار کی شکایت کا موقع نہ دے ہنسل اور گریٹل بھی پتا کی بات مان اپنی سوتیلی ماں کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے لیکن وہاں تو کسی بھی طرح بس ان دونوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی ایک بار ان کے گاؤں میں سوکھا پڑ گیا لوگ کھانے کو مہتاج ہو گئے اس استتی میں سوتیلی ماں ہنسل اور گریٹل سے اور زیادہ چڑھنے لگی انہیں کھلانا پلانا اسے آفت لگنے لگا ایک رات وہ اپنے پتی سے بولی گاؤں میں سوکھا پڑا ہے کھانے کی لالے پڑے ہیں ایسے میں ہم ہنسل اور گریٹل کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہمیں انہیں چنگل میں چھوڑ آنا چاہیے یہ سنکر ہنسل اور گریٹل کا پتا اداس ہو گیا اور بولا وہ ننھے بچے ہیں میں ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں کچھ تو ان پر دیاء کرو میں کچھ نہیں جانتی اس سمیں ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہم خود کی کھانے کی ویوستہ نہیں کر پا رہے ہیں ان کی کہاں سے کریں گے میری بات مان لو کل ہم ان لوگوں کو جنگل میں چھوڑ دیں گے سوتیلی ماں نے اپنا فیصلہ سنا دیا جسے من مار کر ہنسل اور گریٹل کے پتا بھی مان گئے ان دونوں کی باتیں ہنسل نے سن لی جو اس سمیں جاگ رہا تھا وہ دورند کر کے آنگن میں گیا اور وہاں سے کچھ چمکی لے پتھر اٹھا لیا اگلی صبح سوتیلی ماں ان سے بولی ہنسل اور گریٹل ہم لوگ لکڑیاں کٹنے جنگل جا رہے ہیں تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہو چلدی تیار ہو جاؤ ہنسل اور گریٹل جنگل جانے کے لیے تیار ہو گئے ہنسل نے رات میں چنے سفید جمکدار پتھر اپنی پینٹ کی چھیب میں رکھ لیے پھر سب جنگل کے لیے نکل پڑے جنگل میں ایک جگہ پہنچ کر سوتیلی ماں بولی ہنسل اور گریٹل تم دونوں یہی رکو ہم لوگ دوسری جگہ سے لکڑیاں کٹ کر آتے ہیں ان کا پتا کچھ نہیں بولا بس اداس آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا پھر ان کی سوتیلی ماں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا ہنسل اور گریٹل وہیں ان کا انتظار کرنے لگے شام ہو گئی اندھیرہ چھانے لگا لیکن ان کے ماتا پتا نہیں لوٹے گریٹل در کے مارے رونے لگی تب ہنسل اسے دلاسہ دیتا ہوا بولا گریٹل تم درو مت میں تمہیں گھر لے جاؤں گا اس کے بعد وہاں اپنے دوارہ راستے میں ڈالے گئے سفید جمکدار پتھروں کو دیکھتا ہوا گریٹل کے ساتھ گھر چلا آیا جب ان کے پتا ہی دونوں کو دیکھا تو دور کر ان کے پاس گئے اور انہیں گلے لگا لیا اسے اپنے کیے پر بہت پشتاوا ہو رہا تھا وہ بولا آئندہ سے میں تم لوگوں کو کبھی خود سے دور نہیں کروں گا ہنسل اور گریٹل کو واپس گھر آیا دیکھ سوتیری ماں ناراض ہو گئی وہاں دوسرے موقع کا انتظار کرنے لگی کچھ دنوں بعد جب اس کا پتی کسی کام سے شہر گیا تو وہ ہنسل اور گریٹل کے پاس جا کر بولی چلو آج لکڑیاں کٹنے جنگل چلتے ہیں ہنسل اپنی ماں کی چال سمجھ گیا لیکن اس سمیں اسے سفید چمکدار پتھر چننے کا موقع نہیں مل پایا وہاں بھاگ کر رسوئی گھر گیا اور وہاں سے ایک بریٹ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لی اس بار سوتیری ماں انہیں دوسرے راستے سے جنگل لے گئی ہنسل اس بار بریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر راستے میں ڈالتا گیا جنگل پہنچنے کے بعد سوتیری ماں انہیں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا کر بولی تم دونوں یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو میں دوسری طرف سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہوں ہنسل اور گریٹل وہیں بیٹھ کر سوتیری ماں کا انتظار کرنے لگے شام ہو گئی اور پھر رات لیکن سوتیری ماں نہیں آئی گریٹل در کے مارے رونے لگی اور کہنے لگی ہنسل اب کیا ہوگا ہم گھر کیسے جائیں گے جنگل میں تو ہمیں جنگلی جانور مار کر کھا جائیں گے ہنسل بولا گریٹل ہمیں صبح تک جنگل میں ہی رکنا پڑے گا میں نے گھر سے یہاں تک کے راستے میں برائٹ کے ٹکڑے ڈالے ہیں لیکن اندھیری میں ہم انہیں نہیں دیکھ پائیں گے صبح ہونے پر ہم انہیں دیکھ کر گھر پہنچ جائیں گے ڈرتے ڈرتے دونوں نے جنگل میں پوری رات بتائی صبح ہونے پر وہ گھر کے لیے نکلے لیکن ہنسل نے جو برائٹ کی ٹکڑے راستے میں ڈالے تھے وہ چڑیا اور گلہری کھا گئیں تھی اس کارنڈ دوروں چنگل میں بھٹک گئے بھٹکتے بھٹکتے وہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں انہیں ایک خوبصورت گھر دکھائی پڑا وہاں گھر برائٹ کیک اور مٹھائیوں سے بنا ہوا تھا اس میں دھے ساری کینڈی اور ٹوفیز لگی ہوئی تھی دونوں کی بھوک جاگ گئی دونوں اس گھر کے پاس گئے اور وہاں سے کیک کھانے لگے تب ہی ایک بھوڑی عورت وہاں آئی اسے دیکھ کر ہنسل اور گریٹل ڈر گئے بھوڑی عورت بولی ڈروں نہیں بچوں یہ گھر میرا ہے اور میں نے اسے تم جیسے بچوں کیلئے ہی بنایا ہے آؤ اندر آؤ میں تمہیں اچھا اچھا کھانا کھلاؤں گی دونوں بھوکے تھے اس لئے بھوڑی عورت کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے بھوڑی عورت نے انہیں دھیر سارا کھانا کھلایا کھانا کھا کر ہنسل اور گریٹل بہت خوش ہوئے انہوں نے بھوڑی عورت کا دھنیواد کیا اور اسے اپنے ساتھ گھٹی ساری گھٹنا بتا دی انہوں نے اسے بتایا کہ اپنے گھر کا راستہ وہ بھول گئے ہیں اور جنگل میں بھٹک گئے ہیں انہوں نے بھوڑی عورت سے پوچھا کیا آپ ہمیں ہماری گھر پہنچا دیں گی یہ سن کر بھوڑی عورت زور زور سے ہسنے لکی اور بولی اب تم لوگ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے تمہیں یہی رہنا ہوگا میں تم دونوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گی دراصل وہ بھوڑی عورت ایک چھوڑیل تھی جو بچوں کو مار کر کھایا کرتی تھی بریڈ کےک مٹھائیوں والا گھر اس نے بچوں کو آکرشت کرنے کے لیے ہی بنایا تھا اس نے ہنسل کو ایک پنجرے میں خید کر دیا اور بولی جب تو موٹا ہو جائے گا تب میں تجھے کھاؤں گی گریڈل کو اس نے گھر کے کام میں لگا دیا ہنسل اور گریڈل در میں جینے لگے وہ دونوں وہاں سے باہر نکلنے کا اپائے بھی سوچتے رہتے تھے ایک دن بوڑی چھوڑیل گریڈل سے بولی آج ایک پڑے برتن میں پانی گرم کرو میں اس میں ہنسل کا سوب بنا کر دیوں گی گریڈل ڈر گئی اس نے یہ بات جا کر ہنسل کو بتائی تو اسے وہاں سے باہر نکلنے کا ایک اپائے سوچ گیا اس نے وہ اپائے گریڈل کے کام میں بتا دیا پھر گریڈل ایک بڑے برتن میں پانی گرم کرنے لگی کچھ دیر بعد بوڑی چھوڑیل آئی اور گریڈل سے پوچھنے لگی پانی گرم ہو گیا کیا گریڈل بولی میں اتنی چھوٹی سی ہوں اور یہ برتن اتنا بڑا میں اس میں جھانک کر کیسے دیکھوں آپ خود ہی دیکھ لو نا بوڑی چھوڑیل بولی ٹھیک ہے اور ایک سٹول پر چڑھ کر برتن میں جھانکنے لگی تب ہی پیچھے سے گریڈل نے اسے گرم پانی میں دھکا دے دیا گرم پانی میں جل کر چھوڑیل مر گئی گریڈل نے ہنسل کو آزاد کر دیا اور ہنسل گریڈل سے بولا اب ہمیں بینہ دیو کیے یہاں سے باہر نکل جانا چاہیے گریڈل بولی بھائی میں نے یہاں ایک مٹکے میں دھیر سارے سونے کی سکے اور ہیرے چوارات دیکھے ہیں کیوں نہ ہم ان میں سے کچھ اپنے ساتھ لے چلیں اس سے ہماری غریبی دور ہو جائے گی اور ہم کبھی بھوکے نہیں رہیں گے ہمارے ماتا پتا بھی ہمیں گھر سے نہیں نکالیں گے دونوں سونے کی کچھ سکے اور ہیرے چوارات ایک تھیلے میں ڈال کر گھر سے باہر نکل گئے اتھر ادھر جنگل میں بھٹکتے ہوئے وہ کسی طرح شام ڈھلے اپنے گھر پہنچ ہی گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کا پتا گھر کے باہر اداس بیٹھا ہوا ہے وہ جب پتا کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر پتا رو پڑا اور انہیں گلے لگاتے ہوئے بولا بچوں مجھے ماف کر دو میری بچہ سے تمہیں اتنی بریشانی ہوئی اب تمہیں کوئی بریشانی نہیں ہوگی میں نے تمہاری سوتیلی ماں کو گھر سے نکال دیا ہے ہنسل اور گریٹل نے اپنے ساتھ گھٹی پوری گھٹنا پتا کو بتائی اور اسے سونے کے سکوں اور ہیرے چواراتوں کی تھائلی دے دی اس سے ان کی غریبی دور ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خوشی خوشی رہنے لگے تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ وپتی کا سامنا ہمت اور سوج بوجھ سے کرنا چاہیے تو کہانی کیسی لگیے کمنٹ چھوڑ کر ضرور بتائیں چھوڑے رہے ہیں میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اور کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس فور ووچنگ